ترکی میں روس اور یوکرین کی درمیان امن مذاکرات کا آغاز یوکرین نے کہا اگر روس ایجنڈے پر قائم رہا تو ناکام ہو جائیں گے مذاکرات دوسری طرف یوکرین میں تباہی کا سلسلہ جاری روسی بمباری سے یوکرین کا شہر موری پول پوری طرح سے تباہ امارت ایک ہنٹرات میں تبدیل کرنٹک میں سلسلسی امتحانات کا آغاز پہلے دن بیس ہزار طلباء و طالبات امتحانات سے غیر حاضر مختلف مقامات پر طالبات ہجاب اتار کر امتحان دینے کو مجبور کئی طالبات نے بغیر ہجاب امتحان دینے سے کیا انکار سلی ڈیلز بولی بائی ایپ بنانے والے دو قریدی ملزمان کو دہلی کے عدالت نے دی انسانیت کی بنیاد پر زمانت کہا ان کا جرم کا پرانا ریکارڈ نہیں انہیں طویل عرصے تک جیل میں رکھنا مناسب نہیں سیکڑوں مسلم خواتین کی تصاویر پوست کر انہیں آن لائن نیلامی کے لیے کیا تھا پیش اشیش مشرا کی زمانت کے خلاف دائر ایرسی پر یوپی حکومت کا سپریم فورٹ محلف نامہ کہا ہم نے زمانت کی سختی سکیتی مخالفت بولے ہائی کورٹ کے حکوم کو چیلنج کرنے پر بھی کر رہے ہیں غور مرنے والے کسانوں کے حلقانہ نے مشرا کی زمانت کے خلاف کھٹ کٹایا ہے سپریم فورٹ کا دروازہ اسرائیلی عزیراعظم نفتاری بینٹ نے ہندوستان دورہ کیا ملتوی کوویڈ ٹیسٹ مضبط پائے جانے کے بعد اسرائیلی عزیراعظم کا فیصلہ تین اپریل کو ہندوستان دورے پر آنے والا تھا بینٹ اب کرناڈک کے ایک اور بی جے پی رہنما نے میلوں میں مسلمانوں کی دکانوں پر پابندی کے خلاف بلند کی آواز کہا آئین سب کو برابری کا دیتا ہے حق لوگوں کو یہ بتانا غلط کہ وہ کس سے کیا خریدے بنگال کے عزیراعظم ممتاب انرجی کے اپوزیشن رہنماوں کو چھٹی مرکدی حکومت کے طرف سے جاج ایجنسیوں کے غلط استعمال کا اٹھایا مدہ لکھا تمام اپوزیشن جماعتوں کو متحد ہو کر لڑنے کی ضرورت پیٹرول ڈیزل کے داموں میں ہو رہی اضافی سوام پریشان صرف آٹھ دنوں میں چار روپیس سی پیسوں کا اضافہ دیلی میں سو کے پار ہوا پیٹرول اپوزیشن نے کہا مہنگائی سے غریبوں کو دھیمی موت دینا چاہتی ہے سرکار سرسکا ٹائگر جنگلات میں لگی زبرتس آگ آگ بجھانے میں جھوٹے انڈین ایر فوس کے دو ہیلکاپٹر لیکن اب تک آگ پر نہیں پایا جا سکا قابو بیہار میں جرائم پیش آفرات سے اب اہل اقتدار بھی نہیں محفوظ جی ڈیو کے ریاستی سیکریٹری دیپک کمار مہتا کا گولیاں مار کر برسر عام قتل مدرم فرار تلاش میں پولیس مار رہی ہے چھاپے عوام مخالف معاشی پالیسیوں اور مزدور مخالف منصوبوں کے خلاف بینک ملازمین کے ہر تال کا آج جوسرا دن بینکوں کی نیجکاری کے سرکار کے منصوبے کے خلاف ہو رہا ہے احتجاج متعدار بیمارات کے صدر کا رمضان سے قبل سیکڑوں قیدیوں کی رہائی کا حکم صدر کے اعلان کے بعد 540 قیدیوں کو کیا جائے گا رہا اسلاح معاشرہ بتایا جا رہا ہے رہائی کا مقصد کہا قیدیوں کو اپنی زندگی بہتر بنانے کا ملنا چاہیے موقع طالبان کے دوہا میں انڈونیشیا اور قطر کے عزراء خارجہ سے اہم ملاقاتیں افغانستان میں طالبی مسائل انسانی بہران اور معاشی مشکلات پر کیا گیا تبادل خیال لڑکیوں کے سیکنڈری سکولوں کی بندش کے فیصلے سے متعلق بھی طالبان نے بیان کیا اپنا موقف